اگر آپ اپنی زندگی میں ناخوش ہیں تو آٹھ چیزوں کو گود بائی کہیے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سکپنگ یور میلز یعنی اپنے میلز جو ہمارا کھانا جو ہم سکپ کرتے ہیں اکثر جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں انگزائیٹی میں ہوتے ہیں ناخوش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا کھانا پینا جو وہ چھوٹتا ہے بہت سارے لوگ کا بہت سارے لوگ زیادہ بھی کھاتے ہیں سو کوشش یہ کریں کہ اپنے کھانا پینا جو ہے وہ سکپ مت کیجئے دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے اوور تھنکنگ کو سٹاپ کیجئے یعنی ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں جب وہ پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اوور تھنک پر نہ شروع ہو جاتے ہیں چیزوں کے معاملے میں اوور تھنکنگ آپ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کرے گی بلکہ آپ کو زیادہ پریشان کرے گی ریلیکس رہیں اور صحیح اور ریشنل اور پوزیٹیو سوچنے کی کوشش کریں اور جو چیزیں امپورٹنٹ ہے صرف ان کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں اللہ محلہ ادھر ادھر کی باتیں جو اس کو سوچ کے اپنے دماغ کو اوور برڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے نگلیکٹنگ سیلف کیر یعنی اگر ہم اپنے آپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیں بال بنانا نہانا کپلے چینج کرنا میک اپ کرنا اگر ہم یہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیلڈی رہ رہے ہیں اور انہیپی ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کا خیال لکھنا جو ہے وہ شروع کیجئے بہت یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سیلف کیر کریں جب آپ تھوڑا سا اچھا تیار ہوتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں بال بناتے ہیں اپنے آپ کو سجاتے سوار دیں تو آرٹومیٹکلی آپ کا موڈ جو ہے وہ خوش ہونا شروع پہنٹکلی آپ کا موڈ جو ہے آپ کو سوڑ دیجئے کسی بھی صورت وہ کمپرمائز مت کیجئے جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں بابا جائے بودھی بابا جائے ایکس وائز ویزن آپ کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا کمپرمائز کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے پر رلیشنٹسپ کے بچ سکتا ہے یا آپ کو کر لینے سے کوئی ایسا ہاں نہیں ہے تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں مگر ہر چیز کے اوپر کمپرمائز اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا اپنی مرضی کی زندگی جینا چھوڑ دینا اپنی ضروریات کی قربانی دیتے رہنا ہر بات کے اوپر کمپرمائز کرنا جو ہے وہ آپ کو ایک انہیلڈی اور انہیپی لائف کی طرف لے کے جائے گا کوئی بندہ آپ کو آپ کے کمپرمائز کے لئے شکر گزار نہیں ہوگا بلکہ ہر بندہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ کیا تھا آپ نے اپنی خوشی سے یہ کیا تھا آپ کو تو پتہ ہی تھا کہ ایسا ہونا ہے اور یہ چیزیں آپ نے کرنا ہے اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پوری خوشی سے کیجئے اور ان چیزوں کے لئے کیجئے جس کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی ریلیشنشپ کمپرمائز آپ نہیں رکھنا چاہتے کوئی عادت نہیں چھونا چاہتے کوئی اپنی چیز میں تبدیلی نہیں لے کے آنا چاہتے تو پا بجائے مجبوری کامپرومائز کر کے اس چیز کو مت کریں کیونکہ اس سے نہ آپ خوش رہے پائیں گے نہ دوسرے خوش رہے پائیں گے آٹو پائلٹ پر اپنے آپ کو مت لگائیے مثلا دن ہوا آپ نے یہ کرنا ہے دوپہر ہوئی آپ نے یہ کرنا ہے رات ہوئی آپ نے یہ کرنا ہے پھر اگلا دن ہوا تو آپ نے یہ کرنا ہے یہ جو آپ ایک مشین کی طرح around the clock چل رہی ہیں don't do that اپنے آپ کو اتنا آٹو پائلٹ پر مت لگائیے جو بھی کر رہی ہیں جو بھی ٹائم گزارنا ہے اس کو پوری خوشی سے پورے دل سے اس کو انجوائے کرتے ہو اس میں انوال ہو کے اس کو چیرش کرتے ہوئے اس کا مزہ لیتے ہوئے کرنے کی کوشش کریں اگر آپ آٹو پائلٹ پر لگے رہیں گے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے پہر کا کھانا کھانا ہے رات کا کھانا کھانا ہے آفیس جانا ہے اگر آپ آٹو پائلٹ پر اپنے آپ کو لگا دیں گے تو آپ کا زندگی کا جو مزہ ہے جو آپ زندگی جی رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے آپ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں ہوں گے آپ کو کسی بھی چیز کیا مزہ جائے گا نہیں آئے گا سب اپنے آپ کو آٹو پائلٹ پر مت لگائیے جسٹ فوکس اور کانسنٹریٹ کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا گراج ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نفرت میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں جو ریزینمنٹس ایک دوسرے کے خلاف ہیں جو نفرت اور حسد ہم نے ایک دوسرے کے خلاف غصہ بری فیلنگ جو ایک دوسرے کے خلاف رکھیں ان کو مت رکھیں ان کو لیٹ گو کیجئے تو آپ بہت اچھا اور ہلکا پھلکا فیل کرنا شروع کریں گے اور آپ کو اپنے اندر تبدیلی اور چینج نظر آئے گا اسی طرح سے اپنی سوشل انٹریکشنز کو اپنے دوستوں یاروں سے ملنا کبھی مت چھوڑیے کبھی تنی موہی چھوڑیے اپنی فیملی اور اپنے جو فرنس ہیں آپ کے جو جن کے ساتھ ایک اچھا تعلق آپ کا اپنی ان سوشل انٹریکشنز کو ہمیشہ ہمیشہ فوکس کیجئے اور ان کی طرف بھاگ بھاگ کے جائیں تاکہ آپ جو ہے اپنی منٹل ہیلتھ اپنی فیزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہو اپنی سوشل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور آپ جو ایک ناخوش زندگی گزار رہے ہیں وہ خوش ہو سکیں فارگیو کر دیں معاف کر دیجئے لوگوں کو ان کو جنہوں نے آپ کے ساتھ چاہتے ہوئے برا کیا اور ان کو بھی جنہوں نے آپ سے نہ چاہتے ہوئے برا کیا دونوں کو معاف کر دیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں جو ہیں وہ واپس آسکیں make yourself your priority یعنی اپنے آپ کو اپنی priority بنائیے اپنی ہیپنیس اپنی سہت منٹل ہیلتھ آپ کی ایکسیسائز آپ کی ڈائیٹ یہ ساری چیزیں آپ کی priority ہونی چاہیئے تاکہ آپ اپنی self care کر سکیں اور آپ خوش ہو سکیں خوشی آپ کو کبھی بھی کوئی اور آپ کو خوش نہیں کر سکے گا it's you جس نے خوش ہونا ہے اور وہ خوشیاں آپ نے انہی چیزوں میں دھونی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اس میں آپ کی خوشی بھی نہیں ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی طرف پر بات کریں گے تاکی دینا ہے